آج ہمارا تاپک ہے کہ وہ کون سے سیون پرنسپلز ہیں سات اصول ہیں جو دو ہزار بائیس میں آپ کی زندگی بدل دیں گے ایک اور نیا سال آنے کو ہے نیا سال کے لیے بھی بہت سے انسان نیا مقاصد بنائیں گے نیا سال سے پہلے کچھ لوگ اس طرح کے گولز بناتے ہیں کہ اس سال کیا کچھ نیا کرنا ہے کس خواب کو حقیقت میں بدلنا ہے نیا سال میں کتنا پیسہ کمانا ہے نیا سال میں خود کو کیسے فٹ رکھنا ہے نیا سال میں کہاں کہاں جانا ہے کہاں تک سوچنا ہے کہاں تک جو ہے وہ اپنے ڈریمز کو ریالیٹی میں بدلنا ہے انسان نے گولز جو ہے وہ بنا تو لیتا ہے انسان مگر پریکٹیکلی ان گولز کو پانے کے لیے سٹریگل نہیں کرتا سب سے برا پرابلم ہی یہی ہے کہ جوش میں آ کر انسان نیا سال کا منیفیسٹو تو کھڑا کر دیتا ہے لیکن عملی طور پر اس منیفیسٹو کا تاقب نہیں کرتا اس منشور کے پیچھے نہیں جاتا پھر کیا ہوتا ہے کہ سارا سار انسان افسوس کرتا رہتا ہے بلیم گیم کرتا رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اس طرح نیا سال پرانا ہو جاتا ہے اور ایک دن یہ سال بھی ختم ہو جاتا ہے دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے دنیا کا ہر انسان بل گیٹس بننا چاہتا ہے دنیا کا ہر انسان عظیم کامیابی کو پانے کے خواب دیکھتا ہے لیکن کامیاب لاکھوں میں سے صرف چند لوگ ہوتے ہیں ناکام اور کامیاب انسان میں کیا فرق ہے کامیاب انسان جانتا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا تو کیسے اسے دوبارہ اٹھنا ہے کیسے غلطیوں سے دوبارہ سیکھنا ہے ناکام انسان یہ نہیں جانتا کہ اگر ناکامی ہو گئی تو کیسے دوبارہ اٹھنا ہے کیسے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے یہ چار الفاظ کہنے میں بہت ایزی ہیں کہ کبھی ہار مت مانو لیکن پریکٹیکلی ان الفاظ کو سچ کر کے دکھانا بہت ڈیفیکلڈ ہے ہار وہ انسان نہیں مانتے جو اپنے مائنڈ پر فوکس کرتے ہیں اور ہمیشہ مائنڈ کو ناممکن کو ممکن کرنے کی ٹریننگ دیتے رہتے ہیں جن انسانوں کا مائنڈ ناممکن لفظ کو جانتا نہیں اس مائنڈ کے لیے کچھ ناممکن نہیں جن انسانوں کے مائنڈز ایمپاسیبلز جیسے الفاظ سے بڑے پڑے ہیں وہ کبھی بھی کچھ نہیں کر پاتے کچھ نہیں کر سکتے کامیاب ہونا ہے تو اپنے مائنڈ کو ایسے ٹرین کریں کہ وہ کبھی شکست کو تسلیم نہ کرے میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے پوائنٹس شیئر کر رہا ہوں اگر پوائنٹس کو آپ سمجھ گئے اور ان پر عمل کر لیا تو دنیا کی کوئی پاور آپ کو ناکام نہیں کر سکتی اس ویڈیو کو آپ جان گے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے بدل جائے گی اور ہمیشہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ہمیں اپنے مائنڈز کو نممکن ٹاسک کے لیے ٹریننگ دینی ہے کامیابی کا سب سے بڑا پرنسپل یہ ہے کہ کبھی ہتھیار پھینکنے نہیں ہیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی مثال کے طور پر آپ نے ایک کام شروع کیا خوب محنت کی سارا فوکس اس پر لگا دیا ساری ایموشنل اور فیزیکل انرجی اس پر لگا دی لیکن کامیابی پھر بھی نہیں مل رہی ایسا ہو رہا ہے تو اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے بس ایک کام کرنا ہے چھوٹا ایسا بریک لے لینا ہے پرمننٹ کوئٹ نہیں کرنا بریک لینے کے بعد خود کو نئی انرجی دینی ہے سوچنا ہے کہ اس کام کو مکمل کرنے کا کامیاب کرنے کا اور کونسا پاتھ ہے وہ پاتھ تلاش کرنا ہے اور دوبارہ ایمانداری سے ایک نئی سٹریٹیجی کے ساتھ اسی کام پر لگ جانا ہے اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے جب بھی انسان سے کچھ نیا نہیں ہوتا وہ اپنے تائیں خوب محنت کرتا ہے دن رات ایک کر دیتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتیار ڈال دیتا ہے ہمت ہار جاتا ہے وہ اپنی ناکامی کے الزمات کسی اور پر ڈال دیتا ہے جب ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ہمت ہار جاتا ہے اپنی ناکامی کے الزمات کسی اور پر ڈال دیتا ہے تو پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے سچ یہ کہ اس سے وہ کام نہیں ہوا اور وہ ہمت ہار گیا اس ہار کا الزام دوسروں پر لگانا سچ نہیں ہے سچ یہ ہے کہ وہ ہار گیا ہے اس نے ہتیار پھینک دیا ہے وہ سنڈر کر گیا ہے وہ انسان کبھی کامیاب ہوتے ہی نہیں جو ہمیشہ اپنی ناکامی کے بلیمز کسی اور پر ڈال دیتے ہیں stop blaming others you are the responsible of your success and you are the responsible of your failure اکثر لوگ جب ہمت ہار جاتے ہیں اور شکست تسلیم کر لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ کامیاب میں ہو جاتا لیکن ماں باپ اور رشتہ داروں نے سپورٹ ہی نہیں کیا میں بزنس میں ناکام ہو گیا کیونکہ میرے ساتھ جو لوگ کام کر رہتے وہ بیمان تھے وہ دو نمبر تھے ان دو نمبر لوگوں کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا کوئی اور انسان آپ کو ناکام نہیں کر سکتا آپ خود کو ناکام کر رہے ہو اس طرح کی باتیں کر کے دوسروں پر الزام لگا کے اس لئے دوسروں پر الزام لگانا بند کیجئے انسان کی سکسس اور فیلئر کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے وہ خود ہے ہر انسان اپنی ناکامی اور کامیابی کا خود ذمہ دار ہے سچ یہ ہے کہ ہم خود ہی اپنی ناکامی اور کامیابی کے ذمہ دار ہیں جھوٹ یہ ہے کہ جو ہم دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ میری ناکامی کا ذمہ دار ہے اس نے مجھے ناکری سے نکلوا دیا اس لئے مجھے نئی ناکری تلاش کرنی پڑ رہی اس کی وجہ سے میرا بیزنس تباہ ہو گیا اس کی وجہ سے یہ ہوا اس کی وجہ سے یہ نہیں آپ ریسپونسیبل ہو جھوٹ یہ کہ میری ناکامی کے ذمہ دار میرا دوست ہے یہ جھوٹ ہے سچ یہ ہے کہ میری ناکامی کا ذمہ دار میں ہوں اور میری کامیابی کے ذمہ دار بھی میں ہوں جب انسان اپنی ہر ناکامی کی رسپونسیبلیٹی دوسرے پر ڈالتا ہے تو اپنے مائنڈ میں یہ ڈال دیتا ہے ویرس کہ اس کی ناکامی کا ذمہ دار کوئی اور ہے جو انسان مائنڈ کو اس طرح ٹریننگ دیتا ہے اس طرح کا ویرس ڈالتا ہے وہ ہمیشہ ناکامی کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے ایسے انسان کو جب بھی ناکامی ہوتی ہے تو وہ اس ناکامی کا الزام دوسرے پر ڈال دیتا ہے اور پھر مائنڈ اس طرح کام کرتا ہے جب بھی پھر ناکامی ملتی ہے تو پھر انسان جو ہے ٹریننگ ایسی ہی ہوتی ہے مائنڈ کی کہ وہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی اور ذمہ داری کسی اور پر ڈال دیتا ہے مائنڈ پھر ہمیشہ بہانے تلاشتا ہے کہ ناکامی کی ذمہ داری کیسے دوسرے پر ڈالنی ہے کیونکہ آپ نے اس کو ٹریننگ دے دی دوسرے پر عزام ڈالنے کی ناکام انسان ہمیشہ اپنے مائنڈ کی ٹریننگ بلیم گیم پر کرتا ہے ہمیشہ اپنی ناکامی دوسرے پر ڈالتا چلا جاتا ہے اور پھر ناکام ہوتا چلا جاتا ہے کامیاب انسان کبھی اپنی ناکامی کا رسپونسبل دوسرے کو نہیں ٹھہراتا کامیاب انسان ناکامی یا کامیابی کی رسپونسبلیٹی خود پر ڈالتا ہے کامیاب ہونا ہے تو خود کے ساتھ ایماندار رہے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں تو سارا بلیم خود پر پھینک دیں کہ اس ناکامی کا میں ذمہ دار ہوں مجھ میں ہی کچھ کمی ہے مجھے ہی کچھ سیکھنا ہے کچھ نیا لرن کرنا ہے اپنی کمیوں کو دور کرنا ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اس طرح سے انسان منٹری طور پر پاور فور ہوتا چلا جاتا ہے ایسے انسان کا مائن اس کے کنٹرول میں بھی آتا ہے جو انسان اپنی ناکامی کو ایکسپٹ کرتا ہے پھر وہی انسان خود کو کہتا ہے کہ ناکامی میری وجہ سے ہوئی ہے اس ناکامی کو کامیابی بھی کامیابی میں میں نے بدلنا ہے اس طرح کامیاب انسان سوچتے ہیں اس طرح کامیاب انسان گروہ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کامیاب مائنڈ سیٹ کیا ہے اپنی کامیابی یا ناکامی دونوں کو قبول کرنا اور آگے بڑھتے چلے جانا اور گروہ کرتے چلے جانا this is called the successful mindset کامیاب ہونا ہے تو یہ مقابلہ کرنا بند کریں یہ سوچنا بند کریں کہ میں اس کی نسبت نہ اہل انسان وہ مجھ سے زیادہ قابل ہے وہ مجھ سے زیادہ ذہین ہے اور میں ویسا نہیں ہوں میں ایک نکمہ ہوں اور نہ ہی ویسا بن سکتا ہوں جیسا وہ بن گیا ہے کیونکہ میں ایک نکمہ انسان ہوں وہ کچھ بھی کہ سکتا ہے میں کچھ بھی نہیں کہ سکتا ہے میں ویسا نہیں ہوں میرے اندر کمیہ ہیں انسان کی ناکامی اور پریشانی کی سب سے بڑی وجہ کمپیرین ہے ہم ہمیشہ خود کو دوسرے کے ساتھ کمپیر کرتے رہتے ہیں اور ناکام پریشان ہوتے رہتے ہیں don't compare yourself with others you are great you are consciousness you are universe ہر وہ انسان جو خود کو دوسرے سے کمپیر کرتا رہتا ہے ہمیشہ ناکام ہو جاتا ہے ایسا انسان جلدی ہمت ہار دیتا ہے جلدی شکست کو قبول کر لیتا ہے جو compare کرتا ہے کہ وہ اچھا ہے میں بورا ہوں وہ mind جو ہمیشہ comparison میں لگا رہتا ہے stressful رہتا ہے اور frustration میں رہتا ہے اداس رہتا ہے پریشان رہتا ہے غمگین غمگین رہتا ہے ایسا انسان ہمیشہ جو ہے وہ surrender کرتا رہتا ہے ایسا انسان ایک خوشباش mind کیسا ہوتا ہے جو ہمیشہ positive رہتا ہے ہمیشہ اپنی strength پر توجہ دیتا ہے ایک طاقتور کامیاب mind وہ ہے جو ہمیشہ خوش رہتا ہے کمیوں کو دور وہی انسان کرتا ہے جو خوش ہے جس کی nature جو ہے وہ خوشی پر کھڑی ہوئی ہے خوش انسان کبھی ہمت نہیں آتا کیونکہ خوش انسان کسی کے ساتھ خود کو compare نہیں کرتا غمگین انسان کرتا ہے اداس انسان کرتا ہے کہ میں اچھا ہوں وہ برا ہے یا میں برا ہوں وہ اچھا ہے بڑی کامیابی اچیو کرنی ہے تو خوش رہی ہے اپنے آپ میں رہی ہے خوش رہی ہے اور کسی کے ساتھ خود کو compare کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ عظیم ہو great test ہو consciousness ہو کیسے ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیسے ہیں کیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس قدر اندر سے powerful اور capable ہیں انسان جب خود کو challenges میں ڈالتا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر باصلاحیت اور powerful ہے اور اس میں کیا کیا کمی ہیں جنہیں improve کرنے کی ضرورت ہے ایسا انسان جو خود کو challenges میں ڈالتا ہے وہی اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور کبھی ایک ہی قسم کی غلطیوں کو نہیں دہراتا وہ غلطیوں سے سیکھتا ہے grow کرتے آگے بڑھ جاتا ہے انسان کا سچ کیا ہے کہ وہ بہت powerful ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی انسان کا سچ یہ ہے کہ ساری creation اور universe اس کی وجہ سے ہے وہ ہے تو کائنات ہے وہ ہے تو creation ہے اس کی وجہ سے سب کچھ ہے تو اس میں کتنی power ہوگی سوچیں بس انسان اس سچ سے aware نہیں ہے ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے اٹھنے سے اور کچھ نیا کرنے سے ڈرتا ہے اس لیے اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے جو درد کو face کرتا ہے جو مشکلوں کو face کرتا ہے جو تکلیفوں کو face کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے ہم مشکلوں کو face کرنے سے ڈرتے ہیں تکلیفوں کو face کرنے سے ڈرتے ہیں ہتھیار اپنے پھینک دیتے ہیں اس لیے مشہ ناکام رہتے ہیں you are universe you are powerful you are unique خود کو challenges میں ڈالیے پھر دیکھئے آپ کس قدر اندر سے powerful انسان انسان ہے کمزور وہ ہے جو خود کو challenges میں نہیں ڈالتا ڈرتا ہے طاقتور جو وہ ہے جو خود کو challenges میں ڈالتا ہے ہر باہمت اور کامیاب انسان کی ایک ہی عادت ہے کہ وہ خود کو challenges میں ڈالتا رہتا ہے وہ give up اس لیے نہیں کرتا کہ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس میں strength کیا ہے weaknesses کیا ہے weaknesses اور strength کا کب پتا چلتا ہے جب انسان خود کو challenges میں ڈالتا چلا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا life changing concept کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا life changing concept خود کو challenges میں ڈالنا ہے دنیا کے ہر کامیاب انسان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں ہر وہ انسان جس نے خود کو challenges میں ڈالا وہ کائنات ہو گیا ایلان مسک ہو گیا بل گیٹس ہو گیا سٹیف جابز ہو گیا رومی ہو گیا یہ سب وہ انسان ہیں جنہوں نے adventurous life کو choose کیا چوز کیا اور کامیاب ہو گئے دنیا کے ہر انسان کا mind reward mechanism پر چلتا ہے انسان کو جب کسی کامیابی سے خوشی ملتی ہے سکون ملتا ہے پیسہ ملتا ہے یا کوئی اور reward ملتا ہے تب انسان life کو انجائے کرتا ہے جب دوستوں کے ساتھ سینما پر آپ نے فلم دیکھنی ہو تب آپ فوری تیار ہو جاتے ہیں کب سینما پر فلم دیکھیں گے اور مل کر مزے کریں گے لیکن اگر صبح آفز جانا ہو تو آپ کا دل نہیں کرتا بڑی سے بڑی آپ تیار ہو کے آفز جانے کو پسند نہیں کرتے بڑی مشکل ہوتی ہے اس وقت وجہ کیا ہے سینما پر فلم دیکھنے اور دوستوں کے ساتھ انجائے کرنے میں ہمیں فیدہ دکھائی دیتا ہے خوشی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن آفز جانے میں عالیس لگ رہی ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ مہینے کے ان میں سیلی ملنی ہے وہی جا کے کام کرنا ہے اسی ویل میں گھومنا ہے کیا کریں گے وہاں جا کے مائن کو rewards اور rewards ملتے رہے تو مائن وہ کام کرتا ہے جہاں rewards اور rewards نہ ملیں مائن وہ کام پھر ڈھنگ سے نہیں کرتا کیونکہ آفز میں آپ کو نہ reward ملتا ہے نہ reward ملتا ہے ہمیشہ آپ کو بیجتی ملتی ہے تو آپ کا دل نہیں کرتا ماں خوشی آپ کو نہیں ملتی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو ہمیشہ خود کو rewards دیتے رہیں خوش رہنا ہے اور خود کو بڑی کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے تو چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں اور ایسے گولز جس سے مائن خوش رہے کبھی ٹرپ پر چلے جائیں کبھی دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے چلے جائیں کبھی کسی کھیل کا حصہ بن جائیں کبھی کسی فیسٹیبل کا حصہ بن جائیں اس طرح انسان خوش رہتا ہے یہی خوش انسان ہر ہی بڑی کامیابی تک پہنچتا ہے خوش انسان ہی بڑی کامیابی تک پہنچ سکتا ہے frustrated انسان نہیں پہنچ سکتا depressed انسان پریشان انسان never خوش رہنا ہے کامیاب ہونا ہے پرسکون ہونا ہے تو زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو celebrate کیجئے یعنی کہ کسی بڑے گول کے پیچھے چل پڑے پاگلوں کی طرح زندگی کو بھول جائیں خوشیوں کو بھول جائیں کامیابی کے پیچھے پاگل ہو جائیں اور celebration کرنا ہی بھول جائیں party کریں birthday celebrate کریں trip پر جائیں festival کا حصہ بنیں دوستوں کی خوشیوں کو enjoy کریں خوش رہیں کھیل کھیلیں اور اپنی عظیم مقصد پر ہمیشہ دھیان رکھیں focus رکھیں this is the secret of success just brain کو reward ملتا رہا ہے وہی brain motivate رہتا ہے اور یہی motivate brain ہی خوش رہتا ہے اور یہی خوش brain ہی پھر موزے کرتا ہے زندگی میں کامیابیاں بھی ملتی ہیں ناکامیاں بھی ملتی ہیں فائدے بھی ملتے ہیں نقصانات بھی ملتے ہیں یہی life ہے جب بھی ناکامیاں ملیں جب بھی برا وقت چل رہا ہو جب بھی کسی تکلیف دے صورتحال کا سامنا ہو تو یہی سوچیں کوئی بات نہیں آج برا وقت ہے تو ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں بلندی پر تھا آج وہ بلندی نہیں رہی تو کل تو ضرور بلندی کو چھووں گا کیونکہ زندگی کا کھکھیل یہی ہے کہ کبھی کامیابی تو کبھی ناکامی کبھی بلندی تو کبھی پستی جب انسان اس طرح سوچتا ہے تو اس کے اندر شولے بھڑکتے رہتے ہیں آگ جلتی رہتی ہے اور وہ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ مشکلات کو شکست دے دیتا ہے یاد رکھے انسان کے برین کی جو عادت بن جائے اس عادت سے چھٹکارہ مشکل سے ملتا ہے وہ عادت بری ہو یا اچھی ہو برین کے اس بیہیوئر کو انسان پازیٹیولی یوز کا سکتا ہے مائن کی ایسی عادتیں بنائیں کہ یہ ہمیشہ بڑے بڑے مقاصد میں لگی رہے ہیں ہمیشہ بیگ پکچر کو وییولائز کرتا رہا ہے انسان عظیم انسانوں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں ان کے انٹرویوز پڑھ لیں ان کے ٹی وی کے انٹرویوز دیکھ لیں وہ سب ایک ہی بات کرتے ہیں سب عظیم انسانوں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے کامیابیاں سمیٹی ہیں یہ ساری کامیابیاں برین میں تھی پہلے وہ ہمیشہ ان کامیابیوں کو وییولائز کرتے رہتے تھے بل گیٹس کا انٹرویو اٹھائیں وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ ایک دن وہ جو ہے دنیا کا امیر ترین انسان بنے گا اور انسانیت کے مسائل حل کرے گا ویجوالائزیشن ایک شاندار کھیل ہے ہر عظیم انسان یہ کھیل کھیلتا ہے اسے ہلکا نہ سمجھے اس پر ہمیشہ فوکس رکھیں کوئی بھی بڑا خواب ہے تو ہمیشہ اسے ویجوالائز کرتے ہیں ایک دن یہی خواب پریکٹیکل شکل میں آپ کے سامنے ہوگا دنیا کی تمام کامیابیاں پہلے کہاں ہوتی ہیں برین میں دنیا کی ساری کامیابیاں پہلے کہاں ہوتی ہیں مائن میں اور پھر وہاں سے نکل کر پریکٹیکلی آپ کو دنیا میں دکھائی دیتی ہے اپنے تمام مقاصد کو برین میں فکسٹ کر دو ہمیشہ ان عظیم خوابوں کو ویجوالائز کرتے رہو برین جس خواب کے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہے جس خواب کو ہمیشہ ویجوالائز کرتا رہتا ہے پھر اس کی خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے انسان کی ہیلپ کرتا چلا جاتا ہے پاور آف ویجوالائزیشن کو کبھی بھی انڈر ایسٹی میڈ نہ کریں پاور آف ویجوالائزیشن بہت بڑی چیز ہے لاف اٹریکشن کو کبھی انڈر ایسٹی میڈ نہ کریں یہی ہے پاور آف ویجوالائزیشن اور لاف اٹریکشن یہی بہت بڑی پاور ہے یہی پاور ہے یہی تمام کامیاب انسانوں میں تھی تمام عظیم کامیابیاں اور موزے اسی کی وجہ سے برپا ہوئے ہیں ہوتے رہے ہیں ہمیشہ ہوتے رہیں گے عظیم کامیابیوں کے لئے بڑے بڑے اقدمات کرنا ضروری ہے بڑے بڑے جو ہے وہ سٹیپس اٹھانا ضروری ہے ایکشن لینا ضروری ہے لیکن اس سے بھی اہم کیا ہے اس سے بھی اہم یہ ہے کہ عظیم کامیابی کے ساتھ منٹلی طور پر ایموشنلی چارج اپ رہنا ہے ہمیشہ عظیم کامیابی کو دن میں کچھ وقت ضرور فیل کریں ویجیلائز کریں ہمیشہ سوچیں جس خواب کو میں دیکھ رہا ہوں اس خواب میں کیا کچھ کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کیا دلکشیاں بکھینی ہے یہ ہمیشہ فیل کریں ایموشنل ہمیشہ سیٹے رہی ہے زندگی انجائے کی دیئے گرو کرتے رہی ہے اچیب کرتے رہی ہے خوش رہی ہے کل پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک خوش رہیں خوشیاں تقسیم کرتے رہیں ساری انسانیت کے ساتھ ایک رہیں thank you so much and love you all